بیٹا اٹھو تم ابھی تک سو رہے ہو ہم ہاتھی بیٹا اٹھ جاؤ اببا میرا روزہ ہے روزہ ہے تم نے تو ہمارے ساتھ سیری نہیں کی بیٹا میرے ساتھ جوڑنا بلا کرو جوڑ بولنے کی تمہیں عادت پڑ گئی ہے اچھا اٹھو نماز کا ٹائم ہو رہا ہے اچھا اٹھتا ہوں اگر روزہ نہیں رکھا تو کم اے سے کم نماز تو پڑھو چلو جلدی کرو نماز کا ٹائم گزر رہا ہے اٹھو بیٹا اٹھو اٹھو با اٹھتا ہوں آپ جائیں میں اٹھ جاتا ہوں بیٹا اٹھ کے بیٹا تو نماز میں پھرنے نہیں گئے یہاں بیٹھ کے موبائل چلا رہے ہو اوہو با پڑھ لیتا ہوں کیا ہو گیا ابھی اتنا ٹائم پڑا ہے ہاں بھائی یار میرا روزہ ہے میں الحمدللہ سارے رکھ رہا ہوں تیرا روزہ ہے تو یہ بتا بیٹا یہ کیا رکتو ہی تم اب سب سے جھوڑ بولو گئے اببہ آپ کو نہیں پتا یہ بھی جھوڑ ہی بول رہے ہیں مجھے پتا ہے جو اس نے سارے روزہ رکھی ہے نا اہم ہی جھوڑ بول رہے ہیں تو میں کیوں ساتھ بولوں پھر بیٹا جھوڑ بولنا بری بات ہے جھوڑ نہیں بولتے تو میں بچپن سے سکھایا ہے یہ بھی میں نے اببہ یارہ مجھے لیکچری دینا کب بند کریں گے بیٹا رمضان کو کوئی احترام ہوتا ہے تمہیں رمضان کا احترام کرنا بھی سکھانا پڑے گا اببہ مجھے اب سمجھانا بند کر دیں میں بڑا ہو گیا ہوں مجھے پتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے بیٹا میں نے آج تک کبھی تمہارے سے زبردستی نہیں کی لوگ مارتے ہیں دیڑتے ہیں میں نے کبھی تمہیں مارا نہیں ہے میں نے ہمیشہ تمہیں ڈانٹ کے ہی سمجھایا لیکن تمہیں سمجھ ہی نہیں لگ رہی پتا نہیں تم کب صدر ہوگی میں تو تھک گیا ہوں تمہیں سمجھا ہے سمجھا کے اببہ مجھے نہیں آپ کی سمجھاتی ہے اب تمہارا اللہ ہی حافظ ہے بیٹا جلدی کرو میں ہم آنے والے ہیں اٹھو مہمان آنے والے ہیں اور تم یہاں پہ بیٹھ کے کھا رہے ہو اگر کوئی اوپر سے آ جائے تو کیا سوچے گا اببہ میں کونسا کسی کے سامنے کھا رہا ہوں اببہ یہاں پہ کونسا کوئی ہے یہ تو اببہ آپ آئے ہیں بیٹا میرا بھی روزہ ہے روزہ دار کے احترام کرتے ہیں اوہ یار جب آئیں گے تب دیکھی جائے گی اور میں نہیں ڈرتا کسی سے جو مرضی آئے میں ان کے سامنے ہی کھاؤں گا روزہ دار کے سامنے نہ کھاؤ ان کا اپنا حسلہ نہیں ہے سبر کریں اچھا جلدی سے کھاؤ اسے اور ختم کرو میں دستر خان لگوانے لگاؤں اور آ کے میری مدد کرو تمہیں تو کوئی ہوش ہی نہیں ہے گھر کے کھاؤں گا تمہیں بالکل بھی خیال نہیں ہے تمہیں اتنا بڑا کیا ہے پڑایا لکھایا لیکن تم نے یہ سلا دیا کمہ انسان میں کیا کروں اگر مہمانہوں نے آنا ہے تو ہر وقت ہمیں بولتے رہتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام بھائی وہ کیا مسئلہ ہے وہ بھائی میں مانگنے والا نہیں ہوں مجھے کچھ پیسے چاہیے تھے گھر بچوں کے لئے افتاری لے کر جانی ہے اگر آپ کچھ مدد کر دیتے تو افتاری کا بہانہ لگا کر تو نے پتہ نہیں صبح سے کتنے لوگوں سے پیسے لیے ہوگے تاکہ تُو اچھا کھانا کھا سکے تم لوگوں کافی ہے جو ہمیں روز اٹھنے کی تفیق دیتا ہے نہ جانے کل رات کتنے لوگ سوئے اور پھر صبح اٹھے ہی نہیں اللہ کو پیارے ہوگئے اور ہمیں کیا بتا کہ ہمارے ساتھ اگلے لمحے کیا ہونا ہے ہم نے کل زندہ بھی رہنا ہے کے نہیں ایک ہی تمہیں ہنہوں تیروزے رکھنے کا اگر ہم وہ بھی نہ رکھیں تو ہمارا کیا فائدہ مسلمان ہونے کا